بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعلا بارک وسلیم اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے بزرگ نے آگے سے بڑا خوبصورت سا جواب دیا بزرگ نے کہا کہ جو آپنوں کے بغیر گزرے وہ عمر ہے اور جو آپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے تو عمر نہیں گزارے زندگی گزارے اچھا جی زندگی گزارنے کے خوبصورت لمحات وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہے عید کا چوتھا دن اور ہم پھر جا رہے ہیں دعوت پہ آئی فورٹین اسلام آباد ہم لوگ جائیں گے دعوت پہ بلکہ جائیں گے کیا ہم لوگ نکل پڑے ہیں راول پنڈی اسلام آباد کا موسم آپ لوگ کے سامنے ہے بارش کبھی شروع ہو جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے تو یہ کل سے اسی طرح سلسلہ جھاری ہے اور ابھی آگے بھی پیڈکشنز ہیں کہ ابھی دو تین دن اور بارش رہے گی تو ادھر تو موسم بہت ہی زبردست تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے اور جو تھوڑا سا ہمیں لگا تھا کہ گرمی واپس آئی ہے وہ گرمی پھر سے واپس چلی گی ہے اچھا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بس ہم لوگ گرم میں ایک یا دو منٹ کے بعد پہنچنے والے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے تائزاد بھائی کی طرف تو سٹارٹ میں آپ لوگ نے سنا ہوگا ہم پہنچ گئے ہیں آگے سیاستو بھائی نے ہمیں ویلکم کی ہے تو بس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر ان کا یہ جو سٹنگ ایریہ تھا تو ہم لوگ کافی گیترنگ تھی تو انہوں نے صوفے وغیرہ اٹھا ادھر چادریں بھی چاہیے اور ہم لوگ بڑے کمفرٹیبل ہو کے ساروں نے ادھر بیٹھ کے کھانا شاہ نہ بھی کھایا شاہ جو بھی پورا ٹائم تھا تقریبا ہم لوگ دو بجے گئے تھے اور رات کو ساڑے دس بجے واپس آئے تھے یہ جو کھانا سرف کرنے کے لئے باؤل ہیں یہ مجھے بڑے ہی اچھے نظر لگے تھے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ان کو شیئر کر دوں ان کے نیچے برنر بھی ہوتے ہیں تو برنر کا سٹینڈ شاہز ایک پاس نہیں ہی تھا تو یہ دو باؤل تھے یہ مجھے بڑے ہی اچھے لگے آج ہمارا پروگرام تھا ویسے تو ساری دعوتوں پر ہم سب نے کہا ہوا تھا زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نہ رکھیں زیادہ کے چکر میں ایک بھی صحیح طرح نہیں کھائی جاتی اور یہ ہے کہ ایزی بھی ہو سب کے لئے تو آج تھا ہمارا نہاری کا پروگرام اور نہاری جو مزے کی بنی ہوئی تھی اس کے بارے میں جو اس کے ویو سے میں آپ لوگ کو بعد میں دوں گی پہلے آپ لوگ موسم اور یہ ساری جو سائٹی ہے اس کا ویو دیکھیں میں نے کہا تھوڑا سا ابھی بارش رک گی تھی اب آگے ہیں دوبارہ تو جو برطن ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں سیلٹ اور کوک جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے سب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آ جائیں اچھا جی سٹارٹ میں ہم لوگ چائے ہم لوگ سارے بہت ہی پیتے ہیں تو چائے بے شک آنے سے پہلے اور بعد میں ہو وہ چلتی رہتی ہے چائے کا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ ابھی پینی ہے یا بعد میں پینی ہے چائے بس سارے پیتے ہی رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت ہی زبدست سویٹ بھی بعد میں آئی تھی اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکتی بنا سکی تھی کھیر تھی بہت مزے کی تو پہلے یہ تھا کہ روٹیاں ہم جو نان ہیں وہ باہر سے لے آئے تھے اور ساتھ ہم لوگ نہاری سکھائیں گے اچھا نہاری آپ لوگ کے سامنے آگی ہے دیکھیں کتنی مزے کی ہے اور بہت ہی اچھی مجھے لگ رہا تھا کہ ہر چیز کو برابر میر کر کے ڈالا گیا ہے جو آپ لوگ کو اس میں اصل یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس میں جو اس کو تھک کرنے کے لئے پیسٹ ڈالا ہے اس کا صرف خوشبو یا اسی کا ذائقہ ہو چکن کا اپنا فلیور آ رہا تھا ہر مسالے کا خوب انہینس ہو رہا تھا ٹیسٹ اور پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے اس میں کیا کیا ڈالا ہوئے اور مرچیں کیونکہ ہماری فیملی بہت کم کھاتی ہیں تو اس کو بھی سارے کو مد نظر رکھا گیا تھا کیونکہ ہم ساری فیملی میں مرچیں جو ہیں وہ بہت کم کھائی جاتی ہیں ابھی ہو گیا ہے دعا کا ٹائم برکت اور رحمت اور رزق میں اضافے کی دعا جو ہے وہ ہم لوگ ہر کھانے سے پہلے کرتے ہیں اور بچے اس چیز میں بڑا ہمیں یاد لاتے ہیں اگر دعا کبھی کرنا بھول جائیں تو حسنین صاحب جو ہے نا وہ فٹا فٹا کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود دوسروں کو دعا میں لگا کے خوش شرارتے کرنا شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں ابھی یہ عثمان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ اور بس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ ساروں کے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ آپ لوگ سارے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور خود جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر لگ جاتا ہے تو یہ بچوں کی پیاری پیاری چربلی سی جو حرکتیں ہیں یہی زندگی کا حسن ہے ان کے بغیر جو زندگی ہے وہ بے رنگ سی ہے تو بچے اپنا جو ہے نا وہ بہت خوب انجوائے کرتے ہیں پاس لے کے جائیں یوں ہی یہ بڑے ہوں گے کلاسز ان کی بڑی ہوں گے تو یہ بچارے سارے جو ہیں اپنی پرہائی میں مصروف ہو جائیں گے اور کبھی ہوگا کہ ایک کا پیپر ہے دوسرے کا پیپر ہے کبھی ایک کی مصروف ہے یونیورسٹی کی کالج کے کبھی دوسرے کی ایسا ہی ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ لوگ کو سامنے ایک تیز سی گفتگو نظر آ رہی ہے اس کو ہم میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ پرندوں کو قید کرنے مثلا کہ جیسے ہم نے توتے اور بہت سارے جو برڈز ہیں ان کو پالا ہوئے اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا تو یہ اچھی سی ویڈیو تھی تو یہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی جس میں ہم لوگ پنجابی میں بات کر رہے ہیں اور اس میں وائس آور وغیرہ نہیں ہے وہ ویسے میں نے ریکارڈ کی تھی تو آپ لوگ اس کا انتظار ضرور کیجئے گا اب آپ لوگ اسے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ وی امان اللہ